بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیخ رشید نے ابھی بیان دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو جو پارٹیز ہیں یہ پیسہ ریٹرن کرنے کی بات کر رہی ہیں ڈیل ہو رہی ہیں اور اگر ایسا کچھ ہے تو امران خان کو پوری قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب شیخ رشید کی اس بات کے بعد پاکستانی قوم جو آر لیڈی ساور شاکر کی ٹویٹ کے بعد جان چکزئی کی ٹویٹ کے بعد اور ایک پورا ماحول جو کریئٹ ہو رہا ہے حقیقت ٹی وی آپ کو اس پر پہلے بھی بتا چکا ہے کہ یہ ماحول کریئٹ کیا جا رہا ہے یہ ماحول ہے نہیں آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کوئی این ار او نہیں ہوگا جو بھی ہو رہا ہے وہ جو بات چل رہی ہے وہ صرف اور صرف سعودی موڈر بیس پر بات ہوگی کہ جب عمران خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو عمران خان نے محمد بن سلمان سے مکمل طور پر یہ بات سمجھی تھی اور اس کے علاوہ جو نواز شریف کے کنیکشن تھے وہ تمام چیزوں کو سمجھا تھا جو بات اس وقت پورے پاکستان کے اندر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں نواز شریف کو این ار او مل گیا ہے بلکل جھوٹ بات ہے کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی ڈیل ہوگی صرف ایک چیز ہوگی اور اس چیز کا نام ہے سعودی موڈل اسی کے تحت کام ہوگا سعودی موڈل کچھ بھی آپ اس کو نام دے لے یہی کام ہوگا اور ایک بات یاد رکھئے گا اچھی طرح کوئی ایسا کام نہیں ہوگا کہ نواز شریف باہر چلے جاتے ہیں اگر کوئی این ار او ہو جاتا ہے عمران خان قوم کو نہیں بتائے مکمل طور پر وزیر جو ہیں وہ اس وقت ان سے بات بلکل بھی چھپائی جا رہی ہے دیکھئے وزیروں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ بہت سارے وزیر اگر ہم فواہ چودری کا نام ہی لے لیں تو ان میں ایسے وزیر بھی شامل ہے جن کا تعلق دوسری پارٹیوں کے ساتھ اور اچھا خاصا تعلق ہے اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈیل ہے صرف ایک کام ہو رہا ہے اور وہ ہے سعودی موڈل دیکھئے مریم نواز کسی صورت جیل نہیں چاہنا چاہتی نہ وہ آگے جانا چاہتی ہے نہ وہ پہلے جانا چاہتی ہے اور نواز شریف بھی اب تنگ آ چکے ہیں اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے نواز شریف پہلے بھی پیسہ ریٹرن کرنے کے لئے تیار تھا لیکن حقیقتی بھی نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کتنے عرب ڈالرز دینا چاہتے ہیں اور ساتھ ان کی دو کنڈیشنز بھی تھی کہ ایک تو مجھے کلین چٹ دی جائے اور دوسرا میں جب باہر جاؤں تو اس بات کا لیبل نہ لگایا جائے کہ میرا کوئی اہنا رو ہوا ہے یعنی کلیر کر کے باہر دیا جائے جو کہ عمران خان نے آلیڈی ریجیکٹ کی پھر اس کے بعد ترکی کی طرف سے عمران خان کو جو آفر دی گئی ہم نام نہیں لینا چاہتے کہ کس نے کہا پھر اس کے بعد جب قطر کی طرف سے آفر آئی آپ سوچ نہیں سکتے کہ نواز شریف کے لئے اہم ترین ملکوں کو ریجیکٹ کیا گیا اب جب حمزہ شہباز باہر جاتا نظر آرہا ملک ریاض باہر جاتا نظر آرہا بلاول یہ تمام لوگ ایڈ دی انڈ صرف پیسہ ریٹرن کریں گے آپ کو کسی صورت کوئی ڈیل نہیں نظر آئے گی جب بھی ہوگا اپنے دل اور دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ وہ سعودی موڈل ہی ہوگا اور سعودی موڈل کے تحت ہی کام ہوگا یہ جو بات ہی چل رہی ہے کہ دس ارب ڈالرز ہوں گے اور اس کے بعد نواز شریف باہر چلا جائے گا اور مریم نواز جو ہے وہ پاکستان کی پولٹکس میں آئیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نواز شریف زرداری شباز شریف ان لوگوں کے دور ختم ہو گئے ہیں ان کے اقتدار کے دن جا چکے ہیں یہ لوگ پاکستان کی سیاست میں نہیں آ سکتے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیتی ہے اب یہ جو معاملات ہیں یہ اب سے نہیں ہیں یہ پہلے دن سے معاملات تیہ ہو رہے ہیں شباز شریف نے پہلے پوری کوشش کی اس نے ارب کنٹریز کے اندر آپ کو بتا چکے ہیں کن کو اور اس کے بعد ترکی میں پورا ایک انتخاب کیا اور بچانے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہو چکی ہے اب صرف ایک بات ہو رہی ہے وہ ہے پیسہ ریٹرن کرنے کے حوالے سے حمدہ شباز کا باہر جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ مو ٹھائے اور باہر چلے گئے دیفنیٹلی بات ہے اس میں تہمینہ دورانی کا شباز شریف کے حوالے سے اس کو نام دے لیں کہ جمہوریہ چلانی تھی یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا شباز شریف نواز شریف سے زیادہ سمجھ دا رہا ہے حمدہ شباز پیسہ ریٹرن کریں گے یہ ہر صورت کریں گے کیونکہ مارڈل ٹاؤن سر پر کھڑا ہے اور آپ کو مارڈل ٹاؤن کے اندر بھی کافی بہتری نظر آئے گی ابھی یہ جو معاملت آپ کو اونگوئنگ چلتے ہوئے نظر آرہے ہیں میڈیا بہران ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ ایک شروعات ہے آپ کو اس کے بعد ساری چیزیں نظر آئیں گے بہکہ ملک ریاض نے جو آفر کی ہے وہ آپ اس کو سعودی مارڈل لگا لیں آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں آپ کرپشن اور آپ نے دونمبری کی ہے آپ اس کو جرمانہ کہہ لیں آپ سعودی مارڈل کر لیں آپ نے پیسہ ریٹرن کرنا ہے ملک ریاض ایسے تو باہر نہیں چلا گیا ملک ریاض کا سب کچھ پاکستان کے اندر ہے اسے باہر جا کے کرنا کیا بلکہ اچھی بات ہے وہ تو باہر چلا جائے پاکستان مجھ کی پراپٹی زبط ہو جائے ملک ریاض پیسہ ریٹرن کرنا چاہتا ہے آل لیڈیز اس نے آفر کی ہے آپ کو کھلم کھلا نظر آئے گا جب بھی ڈیل فائنلائز ہوگی حقیقتی بھی آپ کو پہلے بتائے گا کہ یہ ڈیل ہو چکی ہے اور اتنے پیسے ریٹرن کریں گے اس ڈیل میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ آپ سیاست دیں گے یا آپ سیاست کے اندر آئیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ بلکل اسی طرح ہوں گا جس طرح محمد بن سلمان نے ان کو الٹا لٹکایا جوتہ مارے اور پیسے ریٹرن کیے دیکھئے نواز شریف جیل میں ہے ہمیں اس کا کیا اچار ڈالنا ہے آپ کو پیسہ دینا پڑے گا دیکھئے اگر ہمارے خزانے میں پچیس ارب ڈالر دس ارب ڈالر بیس ارب ڈالر پچاس ارب ڈالر کچھ بھی واپس آتا ہے تو ہمارا خزانہ بھرے گا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا لیکن وہ این ار او نہیں ہوگا وہ جب بھی کوئی بات ہوگی تو یاد رکھے گا ہمیشہ سعودی موڈل کے تیل ہوگی شیخ رشید ہے کہ ایسے سیاست دار نے جن کو عمران خان نے ریلوے کی حد تک محدود رکھا ہے لیکن باقی سارے معاملات سے ان کو دور ہی رکھا بھائے اس لئے شیخ رشید بلکل ادھوری گفتگو کر کے قوم کو ہی جان میں مرتلا کرنے کی بجائے ان کو ریل طور پر بتائیں اور ایک بات یاد رکھیں آپ کو کسی میڈیا چینل سے کوئی بھی خبر آتی ہے کہ فلانی ڈیل ہے فلانی چیز ہے فلانی چیز ہے آپ اس کو بلکل نگلیٹ کریں جو بھی بات ہوگی ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ سعودی موڈل ہوگا اور اس پر آل ایڈی گفتگو چل رہی ہے آفر سو پہلے دن سے عمران خان کے پاس تھی اب چونکہ آفر پر سیریسلی اس بات پر سوچا جا رہا ہے کہ اس کو آخری حتمی مرحلے تک لائے جائے یہ تب ہوگا جب آپ ایک اماؤنٹ ریٹرن کریں گے جو کہ آپ کی لوٹی دولت کے حساب سے ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا کہ اگر پاکستان میں رکھنا ہے اگر جیل میں رکھنا ہے یا کہاں رکھنا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں